اور اوپن کرنے کے بعد بلینگ ڈاکومنٹ پر کلک کرتے ہیں آپ کو اب مسورٹ کا انٹر فیس نظر آ رہا ہے یہ لی آؤٹ ہے اور یہ انسرشن پوائنٹ ہے جی تو ہم پچھلے لیکچر میں یہ بولڈ کر چکے تھے اٹیلیک انڈر لائن سائز کیسے چینج ہوتا ہے فونٹ کا سٹائل کیسے چینج ہوتا ہے یہ چیزیں جی ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے تھے آج جی ہم دیکھتے ہیں جی سٹرائک تھرو کس کا نام ہوتا ہے سب سے پہلے جی کچھ لکھ لیتے ہیں یہاں پہ لکھنے کے بعد جی ہم اس کو سلیک کر لیتے ہیں ماوس کی مدد سے اور سلیک کرنے کے بعد آپ یہاں فونٹ کے گروپ میں دیکھیں گے ایک اے بی سی لکھا ہے اور اس کے اوپر اس طریقے سے لائن سے کٹ ہوا ہوا ہے اس کو ہم بولتے ہیں جی سٹرائک تھرو جب جی ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو جو بھی ٹیکس لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر ایسے ایک لائن آ جاتی یعنی کہ اگر آپ یہ شو کروانا چاہ رہے ہوں کہ یہ ورڈ کاٹنا ہے یا کسی کو آپ فائل بھیجتے ہیں تو کوئی لائن آپ نے کاٹ کے بھیجنی ہے تو آپ یہ فنکشن استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ہمارا ہے سٹرائک تھرو کا فنکشن اس کے بعد دیکھتے ہیں جی سب سکرپٹ کیا ہوتی ہے یہاں میں جی لکھ رہا ہوں کچھ اب آپ نے میتھ میں دیکھا ہوگا کہ جیسے کہ یہ ٹو لکھا ہے آپ چاہ رہے ہیں اس ٹو کے نیچے ٹھری لکھا ہوا تو اس کو بولا جاتا ہے جی سب سکرپٹ اب میں اس ٹھری کو سلیک کر لیتا ہوں یہاں پہ ماؤس کی مدد سے سلیک کرنے کے بعد آپ فونڈ گروپ میں اوپر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک ایک ایکس لکھا ہے اور اس کے نیچے آپ کو ٹو دکھائی دے رہا ہے اس پہ جب ہم کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ٹھری جو ہے وہ ٹو کے نیچے آ گیا ہے یعنی کہ ٹو کی بیس بن گئی ہے اس کو بولا جاتا ہے جی سب سکرپٹ تو جی یہ میٹس میں زیادہ یوز ہوتی ہیں یہ چیزیں ہم دوبارہ اس پہ جب کلک کریں گے تو آپ کا ٹیکس نارمل ہو جائے گا ایک بار کریں گے جی یہ سب سکرپٹ بن جائے گا دوسری بار کلک کریں گے تو وہ نارمل ہو جائے گا سب سکرپٹ کو آپ کی بورڈ سے بھی کر سکتے ہیں اس کی جی شوٹ کی ہوتی ہے کنٹرول کے ساتھ ایکولز ٹو کا سائن جب آپ کنٹرول کے ساتھ ایکولز ٹو کا سائن دباتے ہیں تو سیلیکٹ ہوا ہوا ٹیکس جو ہوتا ہے وہ سب سکرپٹ بن جاتا ہے دوبارہ کنٹرول کے ساتھ ایکولز ٹو دباتے ہیں تو وہ نارمل ہو جاتا ہے ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے جب بھی کوئی اس طرح کا فنکشن آپ نے لگانا ہے تو ٹیکس کو سب سے پہلے سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں فونڈ کے گروپ کے اندر ایک ایک ایکس کے اوپر ٹو لکھا ہے اس کو بولا جاتا ہے جی سوپر سکرپ آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو تھری جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں ماوس کی مدد سے اور اوپر اس بٹن کو پریس کرتے ہیں یہ جو ایکس کے اوپر ٹو لکھا ہوا ہے تو کیا ہوگا یہ تو تھری ہوگا یہ ٹو کے اوپر چلا جائے گا جیسے میٹس میں جی پاور بنی ہوتی ہے ٹو کی پاور تھری فور کی پاور سیکس تو اس فنکشن کے تھو آپ یہ اچیف کر سکتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے جی سوپر سکرپ سوپر سکرپ سے سلیکٹک ٹیکس اوپر آ جاتا ہے اور سب سکرپ سے سلیکٹک ٹیکس جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے دوبارہ میں اس پہ سوپر سکرپ پہ کلک کر دوں گا تو یہ نارمل ہو جائے گا ایک بار کروں گا سوپر سکرپ بن جائے گی دوسری بار کروں گا تو نارمل ہو جائے گا سوپر سکرپ کو جی کی بورڈ کی مدد سے بھی کیا جا سکتا ہے اس کی شوٹ کی ہوتی ہے کنٹرول شفٹ اور پلس کنٹرول شفٹ پلس جب ہم دباتے ہیں تو سپر سکرپٹ لگ جاتی ہے سیلیکٹ ہوئے ہوئے ٹیکس کو دوبارہ کنٹرول شفٹ پلس دباتے ہیں تو وہ نارمل ہو جاتا ہے تو یہ تھا جی سپر سکرپٹ بعض اوقات سپر سکرپٹ اور سبسکرپٹ میں لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سپر کا مطلب ہے اوپر سپر آپ سپر مہن ہے نا وہ اوپر اڑتا ہے تو سپر سکرپٹ بھی جو ہے وہ اوپر ہی لگتی ہے تو آپ اس کنسپٹ کے تھوہ یہ یاد رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جی میں اس ٹیکس کو چینج کر دیتا ہوں کچھ اور لکھ لیتے ہیں یہاں پر اب جی اگلے فنکشن کو دیکھتے ہیں فونٹ کے گروپ کے اندر یہاں پر آپ کو ایک بڑا ہی دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ چھوٹا ہی لکھا ہوا ہے ان کو بولا جاتا ہے جی کیسیس کیسیس کیا ہوتی ہیں آپ کی انگلیش لینگویش میں دو کیسیس ہوتے ہیں ایک کو بولا جاتا ہے بڑی ABC اور ایک کوdar بولا جاتا ہے جی چھوٹی ABC یہ دونوں کیسیس کہلاتے ہیں اب ms word کے اندر کافی سارے کیسیس ہوتے ہیں انکو باری باری دیکھ لیتے ہیں آپ نے پہلے ٹیکس کو سیلیک کر لینا ہے سیلیک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہ جو ایرو بنائے آپ کا cases کا drop down menu کھل جائے گا جیسے ہی drop down menu کھلے گا اس کے اندر پہلے ہم دو چیزیں دیکھ لیتے ہیں ایک ہے جی lower case یہاں پہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے lower case پہ جب ہم click کریں گے آپ کا جو بھی text لکھا ہوگا اس کے سارے alphabet جو ہوں گے وہ چھوٹی ABC میں آ جائیں گے چھوٹے ہو جائیں گے یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پہلے z بڑا تھا اب z بھی چھوٹا ہو گیا ہے دوبارہ جی اوپر جلتے ہیں یہاں پہ اپر case جب ہم اپر case پہ click کریں گے تو سارے alphabet جو ہوں گے وہ capitalize ہو جائیں گے capital ہو جائیں گے یعنی بڑی ABC میں آ جائیں گے اب جی یہاں پہ میں کچھ اور لکھ لیتا ہوں اب جی یہ جو text میں نے لکھا ہے اس کو میں select کر لوں گا select کرنے کے بعد آپ اوپر یہاں cases میں دوبارہ چلے جائیں گے یہاں پہ پہلے number پہ ہے جی sentence case sentence کا مطلب ہے جملہ جملہ یعنی کہ ہم جو انگلیش میں جملہ بناتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے جب بھی ایک جملہ start ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا alphabet جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے باقی سارے alphabet چھوٹے ہوتے ہیں جیسے ہم اس پہ click کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں examination کا z بڑا ہو گیا باقی سارے چھوٹے ہیں کیونکہ انگلیش میں جو بھی آپ کا sentence start ہوتا ہے اس کا پہلا alphabet جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے باقی سارے alphabet words کے چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ تھا جی sentence case جملے کا case اس کے بعد جی دوبارہ cases میں جلتے ہیں یہاں پہ ہے جی capitalize each word capitalize each word پہ جیسے ہی ہم click کریں گے تو کیا ہوگا جتنے بھی آپ نے words لکھے ہوں گے ان کا پہلا پہلا حرف یعنی پہلا پہلا alphabet جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا examination کا z بڑا ہو جائے گا tutorial کا t بڑا ہو جائے گا اور videos کا v بڑا ہو جائے گا اس کے بعد ہے جی toggle case toggle case کیا ہوتا یہ جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں examination اس میں سارے حرف جو ہیں وہ چھوٹے ہیں سارے alphabet چھوٹے ہیں z b e b m b یہ سارے چھوٹے ہیں اب جی ہم جب اس کو select کر کے اوپر جائیں گے cases میں اور یہاں سے toggle case پہ جب وہ click کریں گے تو کیا ہوگا جتنے بھی alphabet ہوں گے وہ سارے capital ہو جائیں گے تو toggle case کا کام یہ ہوتا ہے جو بھی text کے اوپر case لگا ہوتا ہے پہلے سے یہ اس کو الٹ کر دیتا ہے یعنی کہ جو case لگا ہوگا یہ اس کو الٹا دے گا opposite کر دے گا مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں examination کے سارے حرف بڑے ہیں z b بڑا ہے e b m b یہ سارے alphabet اس کے بڑے ہیں جب میں اس کو select کر کے اوپر cases میں واپس جاتا ہوں اور toggle case پہ click کر دیتا ہوں تو کیا ہوگا سارے alphabet چھوٹے ہو جائیں گے کیوں کیونکہ وہ سارے capital تھے اور capital کا اولٹ ہوتا ہے چھوٹے تو وہ چھوٹے کردے گا ان سب کو اس کے بعد جی آپ دیکھ رہے ہیں زیمینیشن کا زی یہاں پہ بڑا ہے اب جی میں اس ٹیکس کو سلیک کر کے اوپر سے کر دیتا ہوں جی ٹوگل کیس جب ٹوگل کیس پہ کلک کروں گا تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہے زی بڑا اور باقی سارے الفابیٹ حرف جو ہیں وہ چھوٹے ہیں لیکن ٹوگل کیس کرنے سے کیا ہوگا اولٹ کام ہو جائے گا پہلا جو الفابیٹ ہوگا وہ چھوٹا رہے گا باقی سارے الفابیٹ جو حرف ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ تھا جی ٹوگل کیس ٹوگل کیس جو ہوتا ہے وہ لگے ہوئے کیس کو الٹا دیتا ہے اوپوزٹ کر دیتا ہے کی بورڈ کی مدد سے بھی کیسز کو چینج کیا جا سکتا ہے اس کی شوٹ کی ہوتی ہے شفٹ کے ساتھ F3 ایک بار دبائیں گے تو اپر کیس ہو جائے گا دوسری بار دبائیں گے تو لوور کیس ہو جائے گا تیسری بار دبائیں گے تو ایچ ورڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ بار بار شفٹ F3 دباتے رہیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور فیچر آ رہا ہے اس کو بولا جاتا ہے جی کلیئر فارمیٹ یہ جو اے لکھا ہے ساتھ ایک ریزر بنی ہوئی ہے کلیئر فارمیٹ یہ کیا ہے اب فرض کریں یہ جو میں نے ٹیکس لکھا ہوا ہے اس کا میں سائز بڑھا دیتا ہوں اس کو بولڈ کر دیتا ہوں اور ٹیلک کر دیتا ہوں انڈر لائن کر دیتا ہوں اس کا رنگ چینج کر دیتا ہوں اب یہ میں نے اس ٹیکس کی فارمیٹنگ کر لیا ہے فارمیٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹیکس کے اوپر کوئی نہ کوئی فنکشن ایمیلیمنٹ کرنا اس کا سائز بڑھا دینا اس کا کلر چینج کر دینا انڈر لائن لگا دینا بولڈ کر دینا فارمیٹنگ کلاتی ہے ٹیکس فارمیٹنگ اب جی جب میں اس کو سلیک کر کے کلیر فارمیٹ پہ جب کلک کر دیتا ہوں تو جو کچھ بھی میں نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا ہوگا وہ سب ختم ہو جائے گا آپ کا ٹیکس بلکل نارمل ہو جائے گا یعنی کہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا جیسا وہ پہلے تھا اس کا سائز بھی نارمل ہو جائے گا اس کا کلر بھی نارمل ہو جائے گا اگر اس کے اوپر بولڈ اٹیلیک یا انڈر لائن آپ نے لگائی ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی تو یہ بولا جاتا ہے جی کلیر فارمیٹ کلیر فارمیٹ کی بھی شورٹ کی ہوتی ہے کنٹرول کے ساتھ آپ سپیس بار کا بٹن دباتے ہیں تو کلیر فارمیٹنگ ہو جاتی ہے جیسے جی میرے پاس یہ ٹیکسٹ ہے میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور سلیکٹ کرنے کے بعد کی بورڈ کی مدد سے دبایا کنٹرول کے ساتھ سپیس بار تو یہ جو ٹیکس تھا یہ نارمل ہو گیا اس کی فارمیٹنگ کلیر ہو گئی ہمارے پاس یہ نیکس فیچر آ رہا ہے ہائلائٹ کرنے کا یہ جو آپ کو فونٹ کے گروپ میں نظر آ رہا ہے یہ بھی لکھا ہے اور ساتھ ایک ییلو گلر کی لائن لگی ہوئی ہے اس کو بولا جاتا ہے ٹیکسٹ ہائلائٹ کرنا جیسے آپ کوئی تحریر لکھ رہے ہوتے ہیں ریجسٹر پہ کبھی نوٹس بنا رہے ہوتے ہیں آپ ہائلائٹر سے اس کو ہائلائٹ کرتے ہیں ییلو گلر سے یا ریڈ کلر سے تاکہ آپ کو یاد رہے کوئی بھی خاص لفظ کو آپ ہائلائٹ کرتے ہیں تو یہاں ایم ایس ورڈ میں بھی آپ ہائلائٹ کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لینا سلیکٹ کرنے کے بعد اوپر یہاں ہائلائٹنگ کے ساتھ ایک ایرو بن ہے اس پہ کلک کریں گے ڈیفرنٹ کلرز آ جائیں گے آپ نے جس کلر کا جی ہائلائٹ کرنا ہے آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کریں جسے ییلو گرین اب آپ نیچے دیکھ رہے ہیں ٹیکسٹ پہ بھی ایمپلیمنٹ ہوتا دکھائی وہ دے رہا ہے اگر میں نے ییلو کرنا ہے ییلو پہ کلک کیا تو دیکھیں گے ٹیکسٹ آپ کا ییلو کلر کا ہائلائٹ ہو گیا آپ نے اگر ٹیکسٹ کی ہائلائٹنگ ختم کرنی ہے تو اس کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں دوبارہ جائیں گے ہائلائٹ میں اور نو کلر پہ کلک کر دیں گے ہائلائٹنگ ختم ہو جائے گی آپ نے ایک بار یاد رکھنی ہے جب بھی اگر آپ نے ہائلائٹ لگائی ہوگی اور آپ اس ٹیکسٹ کو جب سلیکٹ کریں گے اور ساتھ کلیر فورمیٹ کا بٹن دبائیں گے تو ہائلائٹنگ ختم نہیں ہوگی کلیر فورمیٹ کرنے سے ٹیکسٹ کی ساری فورمیٹنگ ختم ہو جاتی ہے لیکن ہائلائٹ ختم نہیں ہوتی اس کے بعد یہ فونٹ کے گروپ کا لاس فیچر یہاں پہ موجود ہے ٹیکسٹ کے افیکٹس یہ جو یہ لکھاو ہے بلو کلر کا یہ ہیں جی ٹیکسٹ کے افیکٹس سب سے پہلے ہم ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ سٹائل نظر آ رہے ہیں ٹیکسٹ کے جونسا سٹائل آپ کو پسند آ رہا ہے آپ اس سٹائل پہ کلک کریں گے جیسے یہاں پہ یہ یلو والے پہ کلک کرتے ہیں آپ کا ٹیکسٹ ویسا ہو جائے گا یہ ہے جی ٹیکسٹ کا سٹائل یہ دوبارہ سے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں ٹیکس افیکٹ میں واپس چلے جاتے ہیں یہاں پہ ہے جی فنکشن آؤٹ لائن کا آؤٹ لائن ہوتی ہے ٹیکس کے باہر والی لائن ہم یہاں پہ کلر چینج کر سکتے ہیں آؤٹ لائن کا اگر میں ریڈ کر دوں گا یہاں سے یا آپ بلو کر دیں گے تو کیا ہوگا ٹیکس کے باہر جو آپ کو لائن نظر آرہی ہے وہ بلو ہو گئی آپ دیکھ رہے ہیں باہر کی لائن بلو ہے اور اندر ییلو ہے تو آؤٹ لائن ہوتی ہے جی باہر والی لائن اس کے بعد جی سلیک کرتے ہیں واپس ٹیکس ایفیکٹ میں چلتے ہیں یہاں پہ ہے جی شیڈو شیڈو ہوتا ہے سایا اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ٹیکس کے پیچھے تھوڑا سا سایا دکھائی دے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پہ شیڈو کے بھی ڈیفرنٹ سٹائل دیکھیں موجود ہیں آپ کو جو سایا یہاں سے پسند آرہا ہے آپ اس پہ ایک بار کلک کریں تو آپ کے ٹیکس کے پیچھے سایا لگ جائے گا اس پہ کلک کر دیتے ہیں اب دیکھیں ٹیکس کے پیچھے ایک شیڈو آگیا ہے سایا آگیا ہے دوبارہ جی اس کو میں سلیک کر کے ٹیکس ایفیکٹ میں جا رہا ہوں واپس یہاں پہ ہے جی آپشن ریفلیکشن کی ریفلیکشن بولتے ہیں اکس کو جیسا آپ کا پانی میں اکس دکھائی دیتا ہے اس کو ریفلیکشن بولای آتا ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ سٹائل دیئے ہوئے ہیں جونسا جی آپ کو پسند آرہا آپ اس پہ کلک کریں تو ٹیکس کے نیچے ویسا ریفلیکشن آ جائے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ سایا دکھائی دے رہا ٹیکس کا پھر سے جی سلیک کر کے ٹیکس ایفیکٹ میں اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں پھر ہے جی گلو گلو ہوتی ہے چمک اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ٹیکس کے بعد تھوڑی سی چمک لگ جائے تو آپ اس پہ کلک کریں گے جیسے یہاں پہ ریڈ والی چمک میں جا رہا ہوں کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گلو آ گئی ہے ٹیکس کے بعد اس طرح سے ریڈ کلر کی چمک آپ کو دکھائی دے رہی ہے جی میں اس کو سلیک کر لیتا ہوں ٹیکس کو پھر چاہتا ہوں اوپر ایکس ایفیکٹ پہ کلک کرتا ہوں اب جو بھی شیڈو میں نے اس پہ لگایا ہو تھا وہ میں نے ختم کرنا ہے شیڈو میں واپس جاتا ہوں اور اوپر سے نو شیڈو کر دیتا ہوں یہ والا اب اس کا جی شیڈو ختم ہو گیا پھر ٹیکس ایفیکٹ میں واپس جاتا ہوں اب میں نے اس کا ریفلیکشن ختم کرنا ہے جو اکس نیچے دکھائی دے رہا یہاں پہ نو ریفلیکشن پہ کلک کرتا ہوں اب دیکھیں اکس بھی غائب ہو گیا اب یہ جو گلو میں نے لگائی تھی اس کو بھی میں نے ختم کرنا ہے ٹیکس ایفیکٹ میں واپس جاؤں گا اور یہاں پہ گلو میں جا کے اس کو نو گلو کر دوں گا تو اس کی گلوئنگ جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی تو یہ تھا جی فونٹ کا پورا گروپ جو ہم نے کمپلیٹ یہاں سے کر لیا ہے اس کے بعد ہم فونٹ کے ڈائلوگ بوکس کو دیکھیں گے پھر دیکھیں گے فائل کو سیف کیسے کیا جاتا ہے نیو فائل کیسے ہوتی ہے اوپن کیسے ہوتی ہے تو اگلے لیکچرز میں ہم ان چیزوں کو کبر کریں گے آج کے لیکچرز سے ریلیٹڈ کچھ کرنے کی شورٹکی کیا ہوتی ہے تو شیفٹ ایف تھری سے کہ اس کو چینج کیا جا سکتا ہے پھر ہے جی سپر سکرپٹ کی شورٹکی کیا ہوتی ہے تو کنٹرول شیفٹ پلس سے سپر سکرپٹ لگائی جا سکتی ہے سب سکرپٹ کی شورٹکی ہوتی ہے کنٹرول کے ساتھ ایکلز ٹو کلیر فورمیٹ کرنے کی شورٹکی ہوتی ہے کنٹرول کے ساتھ سپیس کنٹرول کے ساتھ سپیس دبانے سے جو بھی ٹیکس کے اوپر فورمیٹنگ لگی ہوتی ہے چاہے اس کا سائز وغیرہ آپ نے چینج کیا ہوتا ہے کلر چینج کیا ہوتا ہے تو بیک ٹو نورمل ہویا ہے